الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ وفور الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا جُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا جُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ اوکمہ قال علیہ السلام سب حضرات عقیدت اور محبت سے نماز والا دروش شریف عبادت کی دیئے سے اونچے واسے پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حمیدٌ مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اِنَّكَ حمیدٌ مجید جناب صدر محفل مختوب محترم حضرت سید ناصر شاہ صاحب دامت برقات و ملالیہ قابل اعزاد و تکریم واجب الاحترام بزرگو دوستو اور بھائیو اور اگر میری گفتگو سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین غیرت مند مائیں بہنیں اور بیٹییں یعظیم الشان سالانہ ویلادت النبی کانفرنس الحمدللہ آج صبح سے اس کی مسلسل نشستیں جاری ہیں اور اس وقت رات کے بارہ بج رہے ہیں ابھی میرے بعد دو عظیم خطیب فاضل جلیل عالم نبیل خطیب بے مسیل حضرت مولانا قاری عیاض الحق قاسمی صاحب جو سفید پر جلوہ فروض ہیں اور پھر ہماری مجلس علماء اہل سنت کے بڑے معروف عظیم مبلغ خوش الہان باعز حضرت مولانا قاری محمد صادق صاحب قاسمی وہ بھی تشریف فرما ہے ان دو بزرگوں کا بیان ہونا ہے میرے اکثر دوست اس بات کو جانتے ہیں کہ میں کئی دنوں سے علیل ہوں دل کا ٹیک ہوا ہے اس لئے کچھ زیادہ دیر داپٹوں نے جاگنے سے بھی روکا ہوا ہے اور بولنے سے بھی مگر اس نشست سے اور اس درسگاہ سے اور یہاں کے بزرگوں سے جو روحانی رشتہ اور تعلق ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اس میں ناغے اور غیر حاضری کی غستاخی ناممکن تھی اس لئے اللہ نے مجھے حاضری کی تفیق پکشی ہے میں لمبی ٹھوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا تین چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ان کو توجہ سے سنیں گے تو مجھے بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی ہمارے سلسلے عالیہ قادریہ راشدیہ جو دین پر شریف سے متعلق ہے اسی سلسلے کے ایک بزرگ جو لاہور میں رہتے تھے میری مراد امام الاولیاء مولانا احمد لی لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں ان کا ایک ملفوظ ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شاگرد کو اپنے استاد سے مرید کو اپنے مرشد سے غلام کو اپنے آقا سے اولاد کو اپنے ماں باپ سے حتیٰ کہ امتی کو اپنے نبی سے فیض حاصل کرنا ہے تو تین چیزوں کا احتمام کرے کتنی چیزوں کا بھائی سارے بولیں اور اچھی باہ سے وہ کون کون سے چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز محبت دوسری چیز عدد اور تیسری چیز اطاعت اور فرمبرداری شاگرد چاہتا ہے کہ میں کامیاب بن جاؤں استاد کا عدب کرے اس سے محبت کرے اس کی خدمت کرے اولاد چاہتی ہے کامیاب و کامران ہو جائیں اپنے ماں باپ کا عدب کریں اطاعت کریں خدمت کریں محبت کریں ان کی اتباہ کریں مرید کہتا ہے میں کامیاب و کامران ہو جاؤں اپنے مرشد کا عدب و احترام کریں ان کی اطاعت اور فرمبرداری کریں اور ان سے تعلق محبت والا رکھیں امتی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور کامیاب کے دن آقا میری شفاعت کریں تو اس کے لئے بھی تینوں چیزوں کا احتمال ہے کہ محبوب سے محبت بھی کریں عدب بھی کریں اطاعت بھی کریں ان تینوں چیزوں کو میں پانچ پانچ منٹ میں کھولنا چاہتا ہوں زیادہ لمبی چھوڑی تقریر نہیں وقت بہت سارا گزر کیا ہے سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے نبی کے ساتھ بندے کی محبت امتی کی رحمت کائنات امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کس درجے کی محبت ہونی چاہیے اس کے لئے اللہ کے قرآن کی ایک آیت شاہد ہے اللہ قرمتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اہلِ ایمان کی دو نشانیے ہیں جس میں وہ نشانیے پائی جائیں سمجھ لینا یہ مسلمان اور مومن ہے پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کو نبی اپنی جان سے زیادہ پیارا ہوگا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اولا زیادہ قریب زیادہ محبوب زیادہ پیارے من انفسهم اپنی جان سے غور سے بات کو سمجھنا آدمی کی جان کتنی پیاری ہوتی ہے جان میرے سوال کا جواب دیں کہ اندر کی چیز ہے یا باہر کی جن کو بات سمجھ آئے وہ انچی واسق ہیں زور سے بولیں باہر کی نہیں جان اندر ہوتی ہے آنکھیں باہر ہیں زبان باہر ہے ہاتھ باہر ہیں پاؤں باہر ہیں یہ جسم اوپر ہے جان اس کے اندر ہے تو آدمی کو جتنی اس کی جان پیاری ہے کہ جسم دور ہے جان زیادہ قریب ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم تمہارے ایمان کا کمال اس میں ہے کہ جس محبوب کا تم کلمہ پڑھتے ہو جس پرغمبر کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو پھر یہ تمہاری جان نکلے تو نکل جائے مگر اس محبوب کی محبت نہ نکل سکتے ہیں یہ ہے محبت کا میں یاد جب تک اس درجے کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی مومن کہلانے کا حق دار نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ پہ شریف لائے ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مکی زندگی مدینہ میں ہجرت کے بعد مکت المکرمہ میں ایک مہاجر صحابی جو بعد میں شہید ہو گئے ان تو وہاں پکڑا گیا اور پکڑ کر قابت اللہ میں لاکر کھڑا کیا مشرقین مکتہ نے انہیں یوں سیدھا کھڑا کر کے لوہے کی مکیں اٹھائیں ان کے ہاتھ میں مک ماری سوئی چوبے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے جس کو مک لگی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا اور اسے زور سے ٹھونکا دوسری مک لگائی تیسری لگائی دوسرے بازو پہ مکیں لگائیں پاؤں میں لگائیں جب سینے میں لگانے کا وقت آیا تو ایک کافر نے آگے بڑھ کر کہا تجھے چھوڑے پھر نبی کو اس جگہ پر لے آئیں کتابوں میں آتا ہے صحابی کی بٹھے ہوئے شیر کی طرح گرددار آواز نکلی اور کہا کتے پھونکنا مجھے سر سے پاؤں تک مولی اور دادر کی طرح چھلنی کر میں اس کو تو برداشت کر سکتا ہوں میرے نبی کو مدینے میں تناکہ چوبے برداشت نہیں ہو سکتا یہ ہے کمال محبت جب تک اس میں یار کی اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہوتی اس وقت تک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں بن سکتا یہ وہ محبت تھی جو پھلال کے سینے میں پیوست ہوئی ہے کہ سینے پہ پتھر ہیں درطن میں رسی ہیں مکہ کے بزاروں میں گسیتا اور پیتا جا رہا ہے اور بقول اقبال کہ چمک اٹھا ہے جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے اٹھا کر حجات میں تجھ کو لایا وہ آستہ جو نے چھٹا تجھ سے اقدم کے لیے کہ کسی کے عشق میں مزے تو نے ستم کے لیے وہ جفاہ جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفاہ ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں یہ جو کیفیت مجھ سے پہلے مولانا حضرت زنیرہ کا واقعہ کھلا رہے تھے آنکھیں نکلنے بعد آپ تمام صحابہ اور صحابیات اور رحمت قائدات سے محبت کرنے والوں کے واقعات پہیں اس سے مسئلہ سمجھنے آتا ہے کہ اللہ کا نبی جان سے جب تک زیادہ پیارہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک ہم اپنے آپ کو قامل ایمان کہلانے کے اقدام نہیں ایک روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت عمر کے ساتھ کٹھے جا رہے تھے دوست دوست کے ساتھ چلتا ہے تو عادت ہوتی ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کہ ایسے کلتے ہیں تو حضور اور حضرت عمر ایسے کل رہے تھے بازار میں کہیں جا رہے تھے تو رحمت کائنات نے حضرت عمر سے پوچھا عمر میں تجھے کتنا پیارا لگتا ہوں غور سے سننا میرا جمعہ سچے لوگ تھے سچی باتیں کرتے تھے حضرت عمر نے فرمایا محبوب مجھے ساری کائنات سے پیارے ہیں اللہ نفسی مگر یہ جو اندر ہے نا جان بہرحال یہ بڑی پیاری ہے حدیث میں آتا ہے حضور نے ہاتھ یوں چھڑا کے کہا عمر ابھی تم کمال نہیں حاصل کر سکے کامل درجہ نہیں پایا اس محبت کا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ ایک راز کملی والے نے کھول دیا چند اشاروں میں اکدہ تھا حل ہو گیا پاؤں میں گر پڑے کہا محبوب مجھے تو آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں حضرت عمر نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے ابو بکر شدیق کہتے ہیں مکیہ کی گھلیوں سے باہر نکلا محبت کا میار سمجھئے ایک محبت میری آپ کی ہے ایک اللہ کے نبی کے ساتھ صاحبہ کی ہے ہمارے ہم محبت کا یہ میار ہے کہ جناب بزاروں کو سجا دیتے ہیں چہل پیل کر لیتے ہیں جلوس نکال لیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محبت کا اظہار نہیں کرتے یہ بھی محبت ہے لیکن محبت کا یہ میار نہیں میار محبت کیا ہے ابو بکر شدیق کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اسے کعبت اللہ میں اوندھے مزمین میں مکت المکرمہ کی باہر ایک پہاڑ پر ایک نوجوان ہے اُبھرتی سنگھرتی ہوئی جوانی ہے لیکن دبلے پتلے تمزور سے جسم کا مالک ہے اور اسے آردس بدماشوں نے الٹا لکھایا ہوا ہے میچے سنگریزے اور پتھر پڑے ہیں اور اس کی قمر پر کھڑے ہو کر وہ اسے لکا گئے میں نے قریب جا کے دیکھا تو تپاہر کی تبتے ہوئی دھوک تھی گرمی تھی اس کی شدت کی وجہ سے اس کا چہرہ وصف ہو چکا تھا ہونٹ پشکتے زبان مو سے باہر نکلی ہوئی تھی آنکھیں اندر کو چودیائی ہوئی تھی شکل سے وہ آتی پہچانا نہیں جاتا تھا جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو وہ رسول اللہ کے ایک غلام صحابی ابو پکیہ میں نے کہا ظالموں ترس تھاؤ اللہ کا بندہ ہے مقلوق ہے غلام صحیح انسان تو ہے کچھ تو حیات رو اس کو معاف کر دو میں نے کہا ابو بکر تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اگر تو محمد کا کلمہ نہ پڑھتا غلاموں کو جرت نہ ہوتی تم نے کلمہ پڑھ لیا اس لئے غلاموں کو جرت ہوئی ہے کہ مذہب کو چھوڑ کر رسول اللہ کے دین کو قبول کر رہے ہیں اب ایک شرط ہے یا اس کی جان جائے گی یا پھر اپنا ایمان چھوڑے گا سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے سعودہ کرو خریدتا ہوں کتابوں میں لکھتا ہے دو ہزار اشرفیوں پر سعودہ تیہ ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دو تھیلی پیسوں کی اٹھا کر لائے آ کر دی کہا ان کو لے لو جو غلام دے دو جب ان نے دیکھا کہ صدیق پیسے لائے ہے بسے آزاد کرا کے لے جائے گا تو انہوں نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا کہ سیدنا ابو فقیحہ کی جسم پر کھڑے ہو کر اس زور سے چھلانگیں باری کہ کراک کر کے ابو فقیحہ کی پسنے دور دیں ابو بکر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابو فقیحہ بے ہوش ہو چکا ہے میں نے ان بدماشوں کو دکھا دے کر پیچھے ہٹایا ہاتھ پاؤں کی تلیہ مسلی تو کچھ دیر کے بعد ابو فقیحہ کو ہوش آیا پکر کر میں نے اٹھانا چاہا تو وہ ٹوٹی ہوئی پسلی ہے ان کے کرکر کی آواز آتی تھی میں نے پانی کا پیالہ پیش کر کے کہا ابو فقیحہ بری مار کھائی بے ہوش ہو گئے ہو دو گھور تو پانی تو پیلو فرمایا میری طرف دیکھ کر کہ ابو بکر تو بڑا محسن ہے تو نے مجھے آزاد کرایا ہے لیکن یہ یاد رکھ جس محبوب کی محبت میں میں نے مار کھائی ہے جب تک اس کا دیدار نہیں کروں گا ایک گھوٹ بھی پانی کا نکیوں گا ابو بکر کہتے ہیں میں نے ابو فقیحہ کو سہارہ دے کر کھڑا کیا دار ارکم میں لے آیا کہ اللہ کے محبوب کی زیارت کرو توجہ سے سننا بڑی عجیب بات ہے کہا جب وہ آئے تو میں انہیں لے کے حضور کے قریب آیا تو محبوب کی نظر ابو فقیحہ کی چہرے پی تھی ابو فقیحہ کی نگاہ حضور کے چہرے پی آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم دماغے ہو گئے پر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابو فقیحہ کی اب کیا حالت ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابو فقیحہ محبوب کو دیکھنے کے بعد اس کے چہرے پہ وہ بشاشت تھی کہ غلاب کا پھول بھی اتنا نہ کھلا ہوا ہوا ان کے آنے سے چہرے پہ جو آ جاتی ہے رونک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے ابو بکر شدیق کہتے ہیں میں نے کہا ابو فقیحہ اب مار کھائی حضور کا دیدار کر لیا پیاس بری لگی ہوئی ہوگی پسنے کے ریٹوٹ چکی ہیں اب تو پانی پی جملہ سنو سیدنا ابو فقیحہ کہنے گے ابو بکر شربت دیدار کے بعد پیاس ہی ختم ہو گئی مریضانِ محبت کو فقط دیدار کافی ہے ہزاروں طب کے نسخے سے نگاہ یار کافی محبوب کے اس دیدار کے بعد پیاس ختم ہے اور اگر پلا نہیں ہے تو پھر تو نہ پلا اس کے ہاتھ سے پلا جس کی محبت میں میں نے اتنے مار کھائی لا پلا دے ساقیہ پیمان پیمانے کے بعد بات مطلب کی کروں گا ہوش آ جانے کے بعد سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے اب یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ محبت کس قسم کے آدمی کے ساتھ آدمی کو ہوتی ہے اسباب محبت کیا ہوتے ہیں یہ موضوع میں اگلے سال کے لئے رکھتا ہوں ہر سال ایک ادھار کر جاتا ہوں پھر دوسرے سال آپ نہیں یاد دلواتے میں اپنی مرضی کا کوئی مضمون یاد کر گیا محبت کس وجہ سے کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو علماء نے اس پر کئی چیزیں لکھی ہیں ان میں سے ایک حسن و جمال ہے میرے محبوب کتنے حسین تھے اس پر میں اب کوئی گفتگون نہیں پر کرتا کہ یوسف کو جو حسن مستعار ملا وہ رسول اللہ کے سب کے سے ملا اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے کمال کی وجہ سے ہوتی ہے میرے آقا کو اللہ نے کتنے کمال اطاقی ہیں ان کا شمار نہیں نگاہ میں کمال ہے زباد میں کمال ہے ہاتھوں میں کمال ہے شاروں میں کمال ہے زمین پر نبوت کے کمالات ہیں آسمانوں پر نبوت کے کمالات ہیں پورے کائنات میں زرہ زرہ ایسا نہیں جہاں اللہ کی ربوبیت کے جلبے ہوں وہاں محمد کی نبوت کے جلبے ہوں اللہ نے مجسم کمال حضور کو بنایا ہے بہت ساری چیزیں ہیں دوسری چیز جس وجہ سے جو اس کے ساتھ بہت ناظم ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت ہی دو کام کرواتی ہے پہلا کام یہ ہے کہ محبت معبوب کا عدب کراتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کا احترام کرتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کے سامنے سنجیدہ بن کے رہتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے اس کے مرتبے کا خیال کرتا ہے کہیں خلاف عدب کوئی بات نہ سرزد ہو جائے صحابہ اکرام عزوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو محبوب سے کتنا پیار تھا اللہ نے حضور کا عدب کتنا سکھایا ہے ایک سوال اس پر چھوٹی سی بات کہتا ہوں قانون یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑے کے عدب کا پابند ہے لیکن دنیا میں کوئی بڑا چھوٹے کا پابند نہیں ہوتا شاگرد پابند ہے کہ استاد کا احترام کرے مرید پابند ہے کہ اپنے مرشب کا احترام کرے بیٹا پابند ہے اپنے باپ کا احترام کرے چھوٹا پابند ہے اپنے بڑے کا احترام کرے بڑے پابند نہیں ہوتے کہ چھوٹوں کا احترام کریں بیٹے کے ذمہ ہے اپنے والد کو اببا حضور بزرکبار یا جو بھی عزاز کا جملہ کہے کہے لیکن باپ کے ذمہ نہیں کو بیٹے کو کہے حضرت علامہ کی بلا بیٹا کا ہے آہ بھائی بولو عدب بڑے کے ذمہ ہے چھوٹے کے مجھے آس سے سارے کہے آپ بولیں تاکہ میں اپنی بات سمیتوں تو عدب کس کے ذمہ ہے بڑوں کے ذمہ نہیں چھوٹوں کے ذمہ عدب ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑے کا عدب کریں عدب کس کو کہتے ہے عدب کہتے ہیں کہ جس کی جو شخصیت ہو اس کے مرتبے کے مطابق تو اس سے برطاؤ کرنا اس کو عدب کہتے ہیں اب اللہ کے محبوب کی شخصیت کتنی بڑی ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں ساری اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی حسنی محمد رسول اللہ ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ سب سے بڑی مخلوق میں مخلوق میں سب سے بڑی حسنی محبوب ہیں اگر ایک ہی حسنی ایسی ہے جو صرف رب جو جو ان سے بڑی ہے وہ صرف ایک اللہ ہے یعنی یوں سمجھو کہ محبوب عظمت کے لحاظ سے سب سے بڑے ہیں صرف اللہ سے نیچے ہیں تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ انبیاء کے ذمہ ہے کہ حضور قادب کریں فرشتوں کے ذمہ ہے کہ حضور قادب کریں انسانوں کے ذمہ ہے کہ حضور قادب کریں حشرات الارض کے ذمہ ہے کہ محبوب قادب کریں کیڑوں مکوروں کے ذمہ ہے کہ حضور قادب کریں پوری کائنات اس کی پاوت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرے محبوب کسی کے پابند نہیں کہ میں اس کا عدب کروں تو ساری کائنات نبی کے عدب کی پابند ہے بات کو غور سے سمجھیں لیکن سب سے بڑا کون ہے مجھے واسے اور زور سے اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے اب بات سمجھو ساری مخلوق کی پابندی حضور کے سامنے تو سمجھ میں آتی ہے کہ عدب کریں جبریل بھی دربار میں آتا ہے تو دربان بن کے آتا ہے فرشتے اترتے ہیں تو نیاز کے آج جی کے عالم میں آتے ہیں اب بھی فرشتے روزہ اتھر پہ آتے ہیں تو پرداب کے آتے ہیں ان کے پروں کے عوام بھی نہیں آتا اب بھی احترام کے وہی تقاضے ہیں جو آقا کی زندگی میں ہیں رحمتِ قائرات صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر کے قیامت تک وہی قانون اسی طریقے سے رہے گا میں جو بات آپ کو سمجھانے چاہتا ہوں سب پابند ہیں حضور کا عدد کریں اللہ کسی کے عدد کا پابند ہے زور سے بولو بھائی اللہ کسی کا پابند کسی کے قانون کا پابند کسی کی بات کا پابند زور سے بولو کیوں کہ وہ سب سے بڑا ہے پابند چھوٹے ہوتے ہیں بڑا نہیں ہوتا لیکن سوال یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں اس بڑے میں میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو پابند کیا ہے کہ اللہ کے متعلق پابندی کا جملہ ہی کفر ہے اس بینے جو کسی کا پابند نہیں جب اس نے اپنے محبوب کا اتنا احترام کیا ہے اتنا عدب کیا ہے اتنی تازی متوقیر کی ہے کہ بار بار پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے تو ان کو صفات کے ساتھ مقاطب کیا ہے الحمد سے ومنات تک پورے قرآن کو پڑھو ہر نبی کا تذکرہ جب آیا ہے اللہ نے اس نبی کا نام لیا ہے یا آدم اس کے انتا وزوجت الجنہ یا ابراہیم کا صدق تر رویا یا احیات کتاب بقوہ یا ذکر یا انہیو بشر کا بھی غلام اور جب محبوب کی باری آئی ہے تو الکاب و آداد کے ساتھ خطاب کے ساتھ میرال و انداز کے ساتھ اداؤں کو سامنے رکھ کر کہا کہیں یا ایوہ المزلم لکم اللیل تبھی یا ایوہ المدسر کن فانزر تبھی یا ایوہ نبی جاہد کفار تبھی یا ایوہ رسول اللہ فالدلہ جو رب کسی کا پابند نہیں اور نہ اسے کوئی پابند کر سکتا ہے جب وہ اپنے محبوب کا اتنا عدد کرتا ہے تو جوہاں ساری مخلوق محمد کے عدد کی پابند ہے انتبطری کے اولا فرض ہے کہ رسول اللہ کا اکرام کریں یاد رکھیں محبت میں غلغ بھی بے عدبی ہے توجہ سے بات کو سمجھنا مثلا علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القاب قرآن میں اور احادیش میں ہیں ان القاب کے ساتھ حضور کو پکارنا یہ تو نبوت کی شان ہے کوئی ایسا لقب جو عامت ناف لوگوں پر استعمال ہوتا ہو یا دنیا میں وہ مایوب درجے میں گنا جاتا ہو اس کو نبی کے لئے استعمال کرنا کفر ہے حوصلے سے سمجھو مثلا جاہل جو کہہ دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے میرے رانجھان این فرمائے اب ایک ہے کہ اللہ مزمل کہے مدسر کہے پاہا کہے یاسین کہے حامیم کہے ولل کہے مزدہا کہے القاب و آداب سے کہے اور ایک زمانے کا انتہائی اکھڑ مزاج کم اکل بے دین بدھو طبیعہ تھے وہ اللہ کے نبی کو رانجھر کہے اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا باب کرنا میں دو رات میں پہلے کھانے وال ایک جگہ تھا وہاں مجھے دوستوں نے بتایا کہ شہر میں ایک بینر لگایا ہے ہمارے سبز مزاج دوستوں نے اس پہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے جیسے لکھتے ہیں سرکار کی آمد مرحبہ اس کے ساتھ نیچے نام لکھا ہوا ہے اور وہ یوں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پیارے میٹھے میٹھے منو محمد کی آمد مرحبہ اس سے بڑا بے دینی کا بے عذبی کا اور کفر کا کوئی جملہ نہیں ہوگا جہاں کچھ شائر رہتے ہوتے تو میں ان سے بھی ایک بات کہتا بعض دفعہ شعرہ آپ نے ناتیا کلاموں میں ظاہرہاں وہ محبت کا جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں بہت بڑی غصافی کا جملہ ہوتا ہے مسئلہ نہ یہ جو چہرہ ہے نا چہرہ اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں زورتے بولو تارے کہہ دو مکھڑا مکھڑا لفظ نہیں نہیں چلو اردو میں کہہ دو اصل لفظ ہے مکھ یہ مکھڑا اس کی تصدیر ہے اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ تصدیر کیابلہ ہوتی ہے آپ پر بکر احمد احمد ہماری صرف ناغ کی کتابیں تو پڑھے ہوئے نہیں کسی چیز کو چھوٹا کر کے بیان کرنا اس کو تصدیر کہتے ہیں بچہ آرہاں اور ایک اس کے ساتھ بلکل دبلہ پتلا تھا بچہ آرہاں تو کہتے ہیں یہ بچہ کس کا ہے اچھا یہ بچرا کس کا ہے یہ بچونگرا کس کا ہے یہ جو اس کو چھوٹا کر کے استعمال کیا جاتا ہے اس کو تصدیر کہتے ہیں مکھ چہرے کو کہتے ہیں اور مکھڑا کہتے ہیں چھوٹے سے چہرے یہ جاہل شعرہ حضور کی طرف مکھڑے کا لفظ کی نسبت استعمال کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی توہین کر رہے ہیں اللہ نے تو اس چہرے والا کہا وزہا جس کے سامنے سورے شرح بکا ہو جائے اور یہ نبی کو کہے کہ چھوٹے سے چہرے والا یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے اس بات کو فیال دیا اس لئے حضرت مولانا اللہ وہ گورل شریف والے کیا نام تھا جی تیرمیر علی شاہ صاحب گورل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ایک عجیب عارفانہ کلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اس میں انہوں نے جی ایک جملہ کہا ہے چل مک بدر لاسانی ہے اس نے مکڑا نہیں کہا کتنا احترام ملہوزے خاطر رکھا ہے تاکہ اللہ کے نبی کے متعلق تو ایسا جملہ جبان سے کہہ رہے ہیں جس سے بے عدبی لائق ہو جائے اور آداب عدب کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنا ہے انتہائی ناجک موڑ ہے کہ تھوڑی سی بھی بے عدبی ہو جائے تو آج کی تباہ ورباد ہو جاتا ہے علماء اکرام اس سے تحقیق کر لینا قرآن مجید میں سب سے پہلا کتاب جو اللہ نے اہل ایمان کو کیا ہے اور وہ آمنو کہتر کتاب کیا ہے یہ پہلا کتاب اہل ایمان کو اللہ نے عدب نبوت کے حوالے سے کیا ہے کہ میرے نبی کا عدب کیا کرو کافروں کی طرح رائنہ کے جملہ نہ استعمال کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو یعنی وہ کلمہ کہنے کی اجازت نہیں جو دشمن اپنے کسی کے لئے استعمال کرو میں نے اپنے محبوب کے جو عدب استعمال کیا وہی استعمال کرو اگر تم اپنے اندر اس میں کمی زیادتی کرو گے تو خبرتار تم کافروں کے اندر شمار ہو جاؤ گے اللہ کے دین سے نکل جاؤ گے اس لئے اللہ کے نبی کے عدب کے حوالے سے خاص طور پر موفات رہنا چاہے میرے اقابل علماء جو منت عقیدہ ہے میں بالکل بے دریب کل ایک بات اور بے تکلق بات کہہ رہا ہوں ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدس پاکوش مبارک آپ کے جوتا ہے اقدس کو اگر بے عدبی کے انداز میں یا یوں دیکھتا کہ اللہ کے نبی کی یہ جوتی ہے اس کے فامنے نالین مبارک ہے اصل اور دوسرا آج میں دیکھتا ہے اچھا چونکہ پندرہ سو سال کی جو قرآنی چیز ہے یقینا اس میں اور ایک نئی بنی ہوئی چیز میں بناوٹ کی حوالے سے فرق ہوگا تو اس کو دیکھتا کہتا ہے یہ جوتی ہے نبی ایسے اس لہجے سے کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے یہ مرور علماء جو منت عقیدہ ہے یہ مصلہ ہے آداب نبوت کی حوالے سے اس لئے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے عدب تخیال کرنا کہیے جس سب سے عدب ہے باقی عدر کسی عبادت میں اس کی کمی کوتا ہی ہوگی شاید قیامت کے دن اللہ اپنے لطف و کرم سے باق فرما دیں ورنہ پوری زندگی عبادت ریاضت مجاہدے کرتا رہا لیکن پیغمبر کی بیعت بھی کی ہے تو اللہ کے ہاں کوئی عمل اس کا قبول نہیں آج میں آرہا تھا مرسال میری جیب میں ہے یہ آپ کو یہ پرچم نظر آرہا یہ میں مذاک نہیں کر رہا ابھی آرہا تھا تو راستے میں مجھے ملا ہے یہ اوپر لکھا ہوا ہے الصلاة والسلام آرہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اور یہ نیچے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کر رکشا ہے اور یہ حضور پر روزہ اتھرکا یہ درست ہے کہ نالین حضور کی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک اس کو روزہ کے ساتھ لکھا اور پھر اس کے اوپر نبی پر درود لکھا آپ میری بات نہیں سمجھ سکتے کتنی بڑی غستاقی اور بحبی کا انداز ہے مختوب صالحین حضرت میاں مسعود آمد صاحب کے ساتھ ایک دفعہ میں سفر پر تھا تو ایک روایت میں نے حضرت کو سنائی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت نے پوچھی کوئی بات تو میں وہ بات کرنے لگا اچانک ہماری کاری ایک ایسی گلی میں آئی کہ جہاں پر کندگی تھی گلیوں میں بچے پشابشے بیٹھے تھے میں پتری سید پتا تو میں نے وہ بات شروع کی ہوئی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی اس دعا کا تذکرہ ہو رہا تھا دعا انت کا سمیان صاحب نے میرے پر سنید دیکھتے اشارہ کیا کہ چپ کر کے بیٹھے میں قوف زدہ ہو گیا ابھی یہ بزرگ نراز ہو گئے ہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی کیا ہوا چپ ہو گیا میں وہاں سے چلے ہمارے مدرسے حضرت تشریف لائے وہاں کے بیٹھے تو میں وہاں مدرسے میں بیٹھا تو میں بڑا قوف زدہ تھا تو حضرت مجھے کہ مولوی صاحب وہ کیا بات تھی آپ پوری کریں کیا سنا رہے تھے مجھے میں نے کہا جی میں بات تو بات میں سناتا ہوں لیکن مجھے آپ یہ تو بتائیں کہ مجھ سے غستا کی کیا ہوئی آپ خفا ہو گئے خدا گزا حرف فرمانے لگے مولوی صاحب جنگلیوں سے ہم گزر رہے تھے ان میں گندگی اور پشاب پڑا تھا پاکیزہ لوگوں کا نام ناپاک جبوں پہ نہیں لیا جاتا یہ ہمارے اقابل قادم ہے اور کل رحمت کائنات کی ولادت کے حوالے سے ملک میں جو بھنگڑے ڈالے گئے جو دانس کیے گئے جو کارٹون بنائے گئے جو انسانوں کی چہرے مست کیے گئے اور جس انداز سے بے حیائی اور پریانی کو رواج دیا گیا اللہ دوا ہے اللہ معاف فرمائے مجھے علماء میں انتہائی در کی دل سے بات لے رہا ہوں کہ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں جب اس سوائے بلیس کے سب ہی تو آج خوشیاں منا رہے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ اہل ایمان نے ان دنوں میں یہ جو چھٹی ہوئی ہے اس جلسے کی خوشی بڑوں کو بھی ہے چھوٹوں کو بھی ہے بڑوں کو خوشی یہ ہے کہ عالم آئے گا ہم سنیں گے بڑوں کی خوشی ہے آج پلان شیخ آ رہے ہیں ان کی زیارت کریں گے ابھی میں بیٹھا تھا کہ شاہ صاحب نے ایک موجوان کو کہا وہ ہمارے پلانے ڈاپٹر دوست کے ہیں ان کو کہو بھر ندین صاحب آگا ان کی تقریر ہونے والی یہ ہے بڑوں کی خوشی کہ وہ کہتے ہیں ہم جائیں تو اچھی بات سن کے آئیں میں کہتا ہوں کہ سب بیٹھ کے سننا حضرت کاری صاحب کا بیان ہونا ہے ان سے بات کاری صاحب آئیں گے انتا آپ جان سن کے جائیں گے اب یہ بڑوں کی خوشی ہے کہ بیٹھ کر دین کی بات سنو بات سنو آنے والے مہمان کا احترام کرو اس کی تعزیم و توقیر کرو اس کے ساتھ محبت اور مروبت سے پیش آؤ اس کی باتیں اچھی ہیں ان پر عامل کرو یہ ہے بڑوں کی خوشی لیکن اس جلسے پر خوشی بچوں کو بھی ہے وہ بچے سارے سوئے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بات نہیں سن رہا لیکن انہوں نے دن کو کیا کیا بچوں نے سوجہ سباک کی سمجھنا بچوں کو خوشی ہی تھی کہ آج ہم یہ بھنگیے لگا رہے ہیں بچوں کی خوشی ہے کہ آج کمک میں سجا رہے ہیں بچوں کی خوشی ہے کہ آج تک تو پتن ڈال کھاتے تھے آج چاول پک رہے ہیں بچوں کو خوشی ہے آج ہلوہ تقسیم ہوگا بچوں کو خوشی ہے آج جلیبیے بٹیں گی بچوں کو خوشی ہے آج کھانے پینے کی چیزیں ملے گی ان کو کوئی پتا نہیں کہ یاد الحق تاشمی کا پسکت کیا ہے وہ نہیں جانتے مولا شفیق الرحمان درخواستی کا مقام کیا ہے ان کو یہ کوئی پتا نہیں ہے کہ حضرت درخواستی کی حیثت کیا ہے میاں مسعود آمد کی تبرقیمت کیا ہے کل ہیدری آئے گا وہ کتنا بڑا عالم ہے اس بات تو یہ لوگ نہیں جانتے لیکن بچوں کو اتنا پتا ہے کہ آج کھانے پینے کی چھٹی ہے آج کھانے پینے کی خوشی ہے اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی سب کو ہے انداز اپنا اپنا ہے تسی کو فروب والی خوشی ہے کہ حضور کی شیرت بیٹھ کر سنیں محبوب کی ولادت بیٹھ کر سنیں تغمدر کے فروب و سلام بیٹھ کر پریں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل زندگی اپنے آپ کو محبوبت و حکم کے مطابق عمل زندگی میں ڈھالنے کی باقیدہ تحریف عہد کریں نماز کا احتمام کریں تیرے پہ رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کریں محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں ایک بچوں کی خوشی ہے کہ گلیوں میں اچھلو کودو نعرے لگاؤ کتھاکو بجاؤ بے سربی اور بے حیائی کامداز اکتیار کرو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے تم نے رضحار محبت نہیں کیا ہو سکتا ہے تمہارے ہاں یہی محبت ہو لیکن وہ بچوں کا طریقہ ہے یہ اکل مندو کا طریقہ ہے اور قرآن مجید میں غستاقوں کو پہلے کہہ دیا تھا کہ محبوب جنادونت من برائل حضرات اکثر ہم لا یاکلون ان میں عقل نہیں جو غستاقی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اس لیے کہ آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کو محبت کا صلیقہ نہیں آتا اس لیے ہم ان کو بھی سکھاتے ہیں آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ناراض نہ ہوں میرے محترم دوست یہ محبت نہیں ہے جو انداز تم نے اپنایا ہوگا یہ محبت کا صلیقہ نہیں ہے محبت اس چیز کا نام ہے کہ آج بیٹر رحمتِ کائنات کی صیبہ کے حوالے سے گفتگو پر محبت اس چیز کا نام ہے کہ بیٹر آج ایک لاکھ مرتبہ دروش شریف کا ورد ہوتا محبت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور ایک ایک ادا اللہ کے نبی کے اپنائیں تیسری چیز میں پورا ہوگیا ہے بس واقع ستم کر رہا ہوں تیسری چیز ہے کہ دو سے بولو خواجہ غلام محمد صاحب بوزنے ہیں اور کوئی نہیں بولتا حرما برداری جی کیا بھئی اطاعت جس کو اطاعت کہتی ہے پہلی چیز تھی عدب محبت دوسری عدب اور تیسری اطاعت کے مطالب حدیث پاس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ساری زندگی میں لائے ہوئے دین کتابے نہ کر دیں حتی یکونہ ہوا ہوتا بان لما جردت بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور کی اطباہ ہر کام میں کرنا ضروری ہے یا کسی کسی میں سارے بولو اور ان کے وہاں سے نہیں میرا آپ سے اطلاف ہے ہر کام میں اطباہ نہیں کرنی چاہیے نہ کر سکتے ہو نہ آپ سے باتی بات ہے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اطباہ فرض ہے بعض ایسی ہیں جن میں اطباہ واجب ہے بعض ایسی ہیں جن میں اطباہ سنت ہے بعض ایسی ہیں جن میں اطباہ استحباب اور مستحب کا درجہ ہے اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں اطباہ کروگے تو گناہگار ہو جاؤگے یا کافر ہو جاؤگے یہ بھی آپ کی محبت ہے نا ہر شئی اطباہ دلوی ہے نہیں اس اطباہ کے محکوم کو سمجھئے فرائض میں رسول اللہ کی اطباہ فرض ہے جو فرائض اسلام ہیں جن کو قرآن نے کہا اور فرض جیتے اس کو ہیں جو احکام نصوص قطعیہ سے ثابت ہو اس کا ملکر کافر ہوتا ہے نہ کرنے والا فاکر فاجر ہوتا ہے نماز ہے فرض ہے روزہ ہے فرض ہے نقاط ہے فرض ہے آج جائے فرض ہے اب اس کی تفصیلات میں چلے جاؤ نماز میں قیام فرض ہے رکو فرض ہے قادہ فرض ہے سجنہ فرض ہے قرآن فرض ہے تو ہر فرض میں نبی کی اطباہ فرض ہے اور جو چیزیں واجب ہیں ان میں اطباہ واجب ہے واجب بھی اطباہ سے ثابت ہوتا ہے اس کا منکر فاکر فاجر ہوتا ہے نقرنے والا بھی گناہ قبیرہ کا مرتبت ہوتا ہے اور بعض چیزیں ایسے ہیں جن میں اطباہ سنت ہے پھر سنت کے دو درجے ہیں اگر اللہ کے نبی نے اس سنت کی اہمیتی بیان کی ہے اس کی خضیلت بھی بتائی ہے نقرنے پر اللہ کے نبی نے نقرنے پر اس پہ اطاب اور ملامت کی ہے تو اس میں اطباہ ہے سنت موقعہ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور خضیلت نہیں بتائی صرف عجر بتا دیا ہے اور نقرنے والے پر حضور نے کوئی ملامت نہیں کی تو وہ سنت کے غیر موقعہ ہے پھر سنت کی دو قسمیں ہیں ایک سنت پہ لعبادت ہے ایک سنت پہ لعادت ہے جو عبادت کی سنت ہے اس میں اطباہ بہت لازمی اور جو عادت کی سنت ہے اس میں اطباہ کرو گے تو عجر ملے گا نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا مثلاً ذات کو آنکوں میں سرما ڈال کے سونا یہ حضور کی سنت ہے لیکن یہ سنت عادت ہے عبادت نہیں اب اگر سرما ڈال کے سوتا ہے تو اس کو سو شہیدوں کا عجر ضرور ملے گا کہ اللہ کے نبی کی سنت کی اطباہ کر رہا ہے لیکن نہیں ڈال کے سویا تو کافر نہیں بنے گا حضور نے اس کو کوئی ملامت بھی نہیں کی لیکن ایک کام ایسا ہے کہ اس میں اطباہ حرام پہتے ہو حضور کی اطباہ پریشان ہوگا ہے کہہ تو نہیں بولتے ہو زد کرو گے خصوصیات نبوت میں پیغمبر کی اطباہ کرنا حرام ہے جو چیزیں نبوت کا خاصہ ہیں اگر کوئی کہے میں ایسے چلوں گا تو وہ حرام ہے گناہ دار ہے مثلاً میرے طرف لیکن سادسی بات ہے ایک منٹ میں چھتکی میں مسئلہ حال ہو جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادی کی ہیں جلدی جلدی بولو اب آپ کے ایک روزے کا کوئی جاہل بغل میں کتاب لیتے کہا ہے بخاری اچھ گیارہ شادی آنے میں تک گیارہ کرنی آنے حدیث سے جو ہے دیش سے جو ہے حدیث ہی نہیں بخاری کو بخاری حدیث کو دیجئے بخاری بھی دیش سے جو ہے گیارہ دا تذکر ہے میں اے دیش کے عمل کرنا ہے علماء سے پوچھو جب پانچویں نقاط کرے گا تو پہلی چار کی بھی چھٹی ہو جائے گی مولوی کے ایمان کی بھی چھٹی ہو جائے گی وہ پانچویں بھی نہیں ملے گی میں ایسے نہیں کہہ رہا فتوہ نہیں دے رہا یقین سے علماء سے تحقیق کرنا فتوہ تو مفتنوں سے جا کے خان پورتے لے لینا اس لیے کہ اللہ کے حرام طرزہ کو حلال کرنے والا کافر ہوتا ہے قرآن نے تمہارے لئے صرف چار تک حلت کو حکم دیا ہے مسئلہ و صلات و ربا یہ نبی کی خصوصت ہے اب تم پانچویں بھی پہلے چار کی حرام ہو جائیں گی اس لیے کہ اللہ کے حرام کو حلال تم نے دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے صبح اٹھے آپ نے وضو نہیں کیا نوافی پڑھنا شروع کر دی تاجر کیا اب ایک مولوی کہتا ہے بخاری جیدی سے بھی حضور نے وضو نہیں کیتا کہ بی بی ایسا صدیقہ نے پوچھا محبوب تو ہم وضو نہیں فرمایا فرمایا میں بھی آج وضو نہیں کر دا ہوں اب علماء سے تحقیق کر لینا کہ اگر اس نے سجدہ کر دیا تو کافر ہو جائے تھا بغیر وضو اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ مجھے وضو نہیں اور وہ بغیر وضو کے سجدہ کرتا ہے تو کافر ہو جاتا علماء سے تحقیق کر لینا خصوصیات نبوت میں اپنے آپ کو شریف کرنے کی کوشش نہ کرو نبی کا مقام نبی کے ساتھ ہے اس لئے انہیں اس مقام پر فائد رہنے دو خود امتی کی حیثیت سے احترام بھی کرو امتی کی حیثیت سے قدر بھی کرو امتی کی حیثیت سے دوا بھی کرو خصوصیات نبوت پر میں بیشو مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وقت ختم ہے اور میں بھی چکے مریض ہوں دن کو جمعہ بھی پڑھایا ہے اور یہ مزاج کے خلاف ہے کہ دوسری تطریر ہو تو چند ایک چلی ہوئی باتیں میں آپ کے سامنے کہیں اس اجتماعہ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلافہ ہے کہ آج اگر ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہماری تینوں نشبتیں اللہ کے نبی کے ساتھ مضبوط ہوں گی عدب میں بھی اطاعت میں بھی محبت میں بھی ہم اللہ کے نبی کے پیروکار ہیں عدب بیسک اچھا بھی ایک بات آخری اور پر لو یاد آ دی یہ ہمیں کون بتائے گا کہ یہ چیزیں فرض ہیں یہ سنت ہیں یہ واجب ہیں یہ مستعب ہیں اس میں اطبع جیگ ہے اس میں نا جیگ ہے بخاری میں تو یہ تو لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی ہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم نہ کرو بخاری میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر پشاب کیا بیٹھ کے پشاب کرنے کی تو بخاری میں روایت ہی نہیں ہے اب ہم تیسے معنی سے جناب اللہ کے نبی کی اطبع ہم نے کس چیز میں کرنی ہے یہ کل ایک مجاہد آئیں گے وہ اس حوالے سے بڑی تفصیل سے باتیں کریں گے ان کے موقع کا خلاصہ آخری لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کی سندک کو سمجھنے کا میعار صحابہ ہے مجھے واسے کون ہے سارے بولو کیسے اللہ کے نبی نے ایک کام کیا صحابہ نے دیکھ کر وہ کیا کہ یہ کرنا سندک نبی نے بھی کیا صحابہ نے بھی کیا تو یہ کرنا کیا ہے مجھے واسے اللہ کے نبی نے ایک کام کیا سحابہ نے دیکھ کر نہیں کیا نہ کرنا سندک ہزور میں گیارہ شاہدین کی 접종 صحابہ نے نہیں کیا تو یہ نہ کرنا سندک اللہ کے نبی نے ایک کام نہیں کیا صحابہ نے نبی کو دیکھا کہ نبی نے نہیں کیا مگر پھر بھی صحابہ نے کیا اب کرنا سنت علماء بیٹھیں ہیں قرآن مجید کی سب سے آخری آیت جو ذل حج کی نو تاریخ کو اتری تھی اس کے بعد محرم اور سفر کے دو مہینے گزریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیو اول کی بارہ تاریخ کو وصال ہو گیا بات سمجھا رہی ہے کس تاریخ کو مجھے باتے آج تک فاضل بریہی مولانا احمد رضا خان صاحب انہوں نے بھی اپنے ملفوزات اور اپنی کتابوں میں لکھائے بارہ یوم وفات ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ربیو اول میں ہو گیا تو قرآن ختم مکمل ہوا تھا جو الحج میں اور حضور کا وصال کب ہوا درمیان میں دو مہینے جو گزرے ان میں کوئی مہینہ رمضان کا ہے تو رسول اللہ نے پوری زندگی میں کسی رمضان میں پورا قرآن نہیں پڑھا جتنا اترتا تھا اتری پڑھتے تھے نا پورا نہیں پڑھا اللہ کے نبی نے پورا قرآن اس ترطیب سے کہ جیسے آپ بھی اسرکات پڑھتے ہیں امام مسلحے پہ مقتدی پیچھے کھڑے ہیں اور جلاب ایک ایک رکوع دو دو رکوع تلاوت ہو رہی ہے اور پورا لحمت سے ونناج کا قرآن اور سارا مہینہ پڑھا جا رہا ہے رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا مگر صحابہ نے کیا سارے کو صحابہ نہیں اس لئے کہ مزاد نبوکت تو انہوں نے سمجھا تھا جب صحابہ نے کیا ہے تو اب ایسے کرنا سندت ہے آئے آئے مولانا نے علواء جو بل کا نام لے کر مجھے ایک اور بات کہنے کا موقع دیا جو بلگو تمہیں مبارک ہو یہ صرف تمہارا عقیدہ اور مسلح ہے کہ جس میں صحابہ اکرام کی تقلیب پر صحابہ پر اعتماد کرنے میں ہم کسی دلیل کے محتاج نہیں اصحاب رسول پر سو فیصد ان کو میعار دین سمجھتے ہیں بغیر کسی بحث مباہثہ کے تقرار کے تنقید کے ان کے ہر موقع کو قبول کرتے ہیں اور اسے دین اسلام سمجھتے ہیں ورنہ لوگ صحابہ پر گفتگو کرتے ہیں کہ عثمان نے یہ کیا تھا ہم ایسا کیوں کریں علی سے یہ کام ہوا تھا ہم ایسا کیوں کریں صحابی مجتحد ہے اور مجتحد کہ کسی عمر کر مجھے اور آپ کو تنقید پر کوئی حق کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمال ساری حق تحقیق اطاع کرے راک رضا وانا الحمدللہ رب العالمین یہ کہ تمہیں فتن کیا ہوگی سر ادھر رہے ہو سر ادھر رہے ہو گا جانس طرف سے آ رہے ہو یہ ایک خاص بات ہے کچھ نہیں قبرستان کی طرف جو جا رہے ہو کہ ایسی صداح اٹھا کے جاؤ گے جو آگے اگلے حصے سے آج میں اٹھائیں گے وہ آگے چل رہے ہوگی تو سر آگے ہوگا پاؤں دوسری طرف ہوں گے بات سمجھا رہی ہے نا اس طریقے سے اٹھا کر لے جائے اس میں کوئی خاص بات مجھے تو سمجھ نہیں آئی جو سوال کرنے کا ہو یا یہ ہے کہ سوال کرنے والے تو سوال کسی طریقہ نہیں آئے این نوازی سوگی بھا یہی ہے بھا یہ تسر اور پاؤں کس طرف ہونے چاہیے اس کے لئے کوئی شریع اور حکم نہیں ہے کہ پھر اس طرف وہ پاؤں اس طرف وہ جس طرف جا کے لے کے جا رہے ہو جو آگے چل رہے ہیں جس طرف آپ کو رخ ہے اس طرف پھر ہوگا جس طرف سے آپ کی پوشت ہے اس طرف اس کے پاؤں ہوں گے خواب وہ کسی سلطے پر بھی آپ چل رہے ہو اسلام میں میت احکامات کا مطلف نہیں وہ اپنی زندگی میں مطلف تھا اب وہ احکامات کا مطلف نہیں اب وہ بے جان ہے اگر اس کے پاؤں ہی سلطے ہوئے خوابے کی طرف ہو گئے ہیں تو وہ نہ میت کو ناظر ہے نہ آپ کی ناظر ہے مطلب میرے خیال وہ پوشنا یہی چاہتا تھا یہی ہے